بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹس نو دین میں خوش آمدید ناظرین کرام حال میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ایک شخص نے ایک عجیب سوال پوچھا کہ اگر خدا سب کا ایک ہے تو وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیوں نہیں کرتا اگر وہ مسلمانوں کو جنت دے گا تو کافروں کو جہنم میں کیوں ڈالے گا جبکہ خدا تو سب کا ایک ہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اسے کیسے متفق کیا اور اس کا کتنا خوبصورت جواب دیا آئیے آپ ہی ملاحظہ کیجئے بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال مالک ایک تو سارے انسانوں کے لئے عدل بھی ایک ہوتا ہے بہت اچھا سوال بہت اہم سوال بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے اس کا نام محمد عبداللہ زاکر ہے تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لئے مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خوائش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شر کر رہا تھا آج شر کرنا چھوڑ دیا آج اس کے گناہ معاف ہوں گے چاہے کوئی بھی ہو آپ بھی آپ بھی اگر کہتے ہیں کہ میں شر کرنا چھوڑ دوں گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کے کتاب میں لکھا ہے اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہے آپ عیسائی ہے چاہے آپ ہندو ہے چاہے آپ یہودی ہے آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو ماف کریں گا لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا ماف کریں گا مثال کے طور پر ایک اگزامنیشن ہوتا ہے ٹیچر سارے طالب علم کے لئے برابر ہے ٹیچر ایک سال کے لئے سارے طالب علم سارے سٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے برابر لیکن اگزامنیشن میں جو ٹیچر پورے سال بر سکھاتا ہے جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق اگزامنیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائیں گا جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کریں گا چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق انتیان دیتا ہے وہ پاس ہوگا آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے ساری کتابوں میں لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں یعود مذہب کی کتاب میں عیسائی مذہب کی کتاب میں اسلام مذہب کی کتاب میں سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرسیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی بت نہیں کوئی مرتی نہیں پھر اگر آپ مرتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے آپ کا نام کچھ بھی ہو موہن ہو کچھ بھی ہو شنکر ہو یا عبداللہ ہو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم لیکن آپ کو مسلم شب سے نفرت ہے مسلم شب کو نکال دو میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کے گناہ وہ مالک ماف کریں گا آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجھنا نہیں چاہے مانتے ہاں کہ نہیں مانتے آپ مانتے بدپرستی غلط ہے آپ مانتے کہ مورتی پوجہ غلط ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں مانتے آپ نے میری پندرہ تاریخی تقریر سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں آپ کسٹ لیجئے میری تقریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں اس آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھوش پرانہ پروتری کھنڈ تھری عدی تھری شلوکہ پانچ سے آٹھ میں لکھا ہے بھوش وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پڑھیں گے بھوش پرانہ پروتری کھنڈ تھری عدی تھری شلوکہ دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آپ کنٹب سکتہ پڑھئے اثرواوید میں لکھا ہے کتاب نمبر بیس ہم نمبر ایک سو ستائیس شلوکہ نمبر ایک سے چودہ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھئے اثرواوید کتاب نمبر بیس عدی نمبر ایک کیس شلوکہ نمبر چھے اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اتر چک منطرہ نمبر ایک ہزار پانچ سو لکھا ہے یجو وید میں عدی نمبر اکتیس شلوکہ نمبر اٹھرا میں آپ پڑھیں گے رگوید کتاب نمبر آنٹ عدی نمبر چھے ورس نمبر دس میں آپ اگر پڑھیں گے اثرواوید کتاب نمبر آنٹ عدی نمبر پانچ شلوکہ نمبر سولہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے اثرواوید کتاب نمبر بیس ہم نمبر ایک سو چھبیس ورس نمبر چودہ میں کئی جگہ لکھا ہے نعرہ شنسہ نعرہ شنسہ مطلب وہ آدمی جو پرشنسہ کے لائک ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں رگوید کتاب نمبر ون ہم نمبر تھوٹین ورس نمبر تھری رگوید کتاب نمبر ون ہم نمبر ایٹین ورس نمبر نائن رگوید بک نمبر ون ہم نمبر ہنڈرن سکس ورس نمبر چار رگوید بک نمبر ون ہم نمبر ہنڈرن سکس ورس نمبر ثری رگوید بک نمبر two ہم نمبر ثری ورس نمبر two رگوید بک نمبر five ہم نمبر five ورس نمبر two رگوید بک نمبر seven ہم نمبر two ورس نمبر two رگوید بک نمبر ten ہم نمبر چوست ورس نمبر three رگوید بک نمبر ten ہم نمبر 182 ورس نمبر two یجوروید chapter number 20 ورس نمبر 55 میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کے کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھے اسلام بولتے ہیں کس کوئی آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے آپ نہیں سمجھے وہ لوگ سمجھے اس لئے تو اسلام قبول کرئے آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے یہ دس روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لئے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑھول کے پیش کر رہی ہے ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لئے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شادت دیں گے میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے میں کہوں گا والنٹیس سے کہ آپ کو میری ڈی وی ڈی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں صرف ہندو مذہب میں آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو پیارے دوستوں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اسے کتنا خوبصورت جواب دیا اسلام کے سچے مذہب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ذکر تمام بڑے مذہب کی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بھی اسے اسی طرح ہی متفق کیا ہے کہ وہ بھلے اسلام سے تعلق نہ رکھے لیکن اپنی اگر مذہبی کتابوں کو بھی مانے گا اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ اللہ ایک ہی ہے اس کی کوئی مورتی نہیں اس کی کوئی پچھائی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخر نبی اور رسول ہے جیسے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر ہے تو کوئی بھی کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جانوں میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ظلم ہے تو اللہ پاک نے تو اپنے مذہب کا ان کی اپنی کتابوں میں بھی ذکر فرمایا ہے اگر وہ اپنے مذہب کو ہی پڑھ لیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتا چل جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رسول ہونے کو وہ ماننے پر مجبور ہو جائے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ